السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین وناظرین آج کے درس میں ایک موضوع آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں سخت کام میں مشکل کام میں آسانی اس طرح سے حاصل کی جائے ہماری زندگی میں کئی دفعہ بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں اور ہم غم کے شکار ہوتے ہیں ایسے موقع پر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمارے سامنے ہونی چاہیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکلائی ہے کہ جب کوئی سخت کام ہو پریشانی والا معاملہ ہو تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے اس کام کو ہمارے لئے آسان بنا دے گا وہ دعا کیا ہے السحیہ کی حدیث نمبر 2886 السحیہ کے اندر یہ حدیث صحیح ہے کیسے حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 288 کھلائی اللہم لا سہل الا ما جعلته سہل وانت تجعل الحزن اذا شئت سہل کیا مطلب ہے اس کا اللہم لا سہل اے لا کوئی کام آسان نہیں الا ما جعلته سہل مگر وہی جسے تُو آسان کر دے یعنی اللہ تعالی آسان کرتا ہے تو کوئی کام آسان ہوتا ہے کوئی کام بزادے خود آسان نہیں ہو سکتا ہے اور آگے فرمایا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اور تُو مشکل کام کو آسان کرتا ہے جب تُو چاہتا ہے تو بہرحال کوئی بھی مشکلات ہماری زندگی میں پیش آئے آج بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پریشانی اور غم میں ہوتے ہیں ہمارے لئے مشکل کام سامنے ہوتا ہے لیکن نبی کی یہ دعا ہمیں یاد نہیں ہوتی ہے کہ ہم اسے پڑھ کر کے اللہ سے مدد مانگیں تو دعا ایک مرتفعہ پھر میں دہرا دیتا ہوں اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لئے اس کام کو آسان کر دے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لئے ہر کام کو آسان بنائے اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ کے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبلی رب العالمین جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی